نفسیاتی ڈاکٹر وہ دوائیوں پہ لا دے گا آپ کو لگا دے گا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ دپریشن کی گولیوں کے اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یہ حقیقت ہے جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے تب ہی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا ایک مسئلہ کسی نے دو دفعہ پوچھ لیا مجھ سے تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر چونتیس کے لسٹ میں ڈال دیتا ہوں تیتیس تک ہے تو چونتیسوں نمبر ہو گیا بھئی تمہارا یہ حقیقت ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں ابھی ایک صاحب کا فون آیا مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بی بی کو طلاب تو نہیں دے رہا ہر وقت ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے وے میں اٹھا تو میں نین میں تھا تو مجھے لگا کے میں نے دے دی ہے میں نے ایک دفعہ بتایا میں نے کہا نہیں ہوئی طلاب پھر دوبارہ فون حضرت مجھے ایسا ہے میں نے کہا دوبارہ بتا دیا اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار اسطار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے وہمی نمبر چونتیس اب فون نہیں اٹھے گا اس کا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین آسمانی کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے دوسرے کی فکر ہم اگر پاگل ہو گئے اللہ نہ کرے ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اختدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے کیونکہ پھر ہم ممبر پر بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مختدہ اور رہبر ہو اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی پاگل اس لئے میں سنتا ہی نہیں وضو نہیں ہو رہا ان کا وضو کرنے ہو ہی نہیں رہا ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا تو طلاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا مر جا تو ایسے یقیب جب گھوماتے ہیں باتوں وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے وہ بھائی شلوار ہے کپڑے ناپاک ہو گئے نلکے کے نیچے رکھو ایک دو تین دفعہ نہ چھوڑو چھوڑو کہ چیٹے نہ پڑ جائیں یہ نہ پڑ جائیں یوں اتنا عجسے لگا کے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو دھولو بس یوں دیکھتے کیوں کہ چیٹے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے مہمی ہیں وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گیا اب اس کو دورہ بیٹھ گیا اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کی نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں آپ نہیں پاک ہو سکتا میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کے نہیں ہو رہا لوٹوں پر لوٹے بھا دیئے اس نے دھو دھو کے بڑے پشاپ پر نہیں ہو رہا اس نے کہا دریہ میں چھلانگ لگاتا ہوں دریہ میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی نپاک ہو گیا وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پشلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا ناپاک تو وہ بچارہ گھنٹ ہے وہ نہاں نہاں کے پھر وہ اس کو ایک ترقیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو کسی بچے کو شرارت سوجی اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیشے بھاگ رہے بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا وہ کہہ رہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا کیونکہ اگر ناپاک تھا تو دوبارہ سے پورا وہی پروسس کرنا پڑے گا مجھے دوبارہ سے وہی پروسس بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی اللہ کے بندوں ہسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے بعض ایوٹیو پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں یہ جو مسائل کا علمہ جب تک کوئی واقعہ تن مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں